رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا اکرام اللہ ہے تو پیارے بچوں او پڑھنا سیکھیں آج ہم دو حرفی الفاظ سیکھیں گے اور ان کا استعمال بھی سیکھیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے ہمیں افضل مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت بخشی ہے کہ ہمیں چیزوں کے نام رکھنے سکھا دیئے اور اسی علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو تو پیارے بچوں یہ ساری باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں اور قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو آئے آج سے اہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہم ہدایت یافتہ اور اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جائیں یہ ہے پر پے اور رے کے ساتھ مل کے پر بنتا ہے اب اس میں سے ڈھونڈیں پر کہاں پہ ہے سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے یہ عزت حسین کے بارے میں شیر کھا گیا ہے آپ دیکھیں اس میں پر یہاں پہ دائرے کے اندر ہے پھر دوسرا لفظ ہے بل بے اور لام مل کے بل بناتے ہیں اب یہ اس کے نصر پڑھیں کہ آپ مسلمانوں کا کس بل ہمیشہ کے لئے نکل چکا ہے دنیا کے ڈیڑھ عرب مسلمان اس وقت جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اور تعلیمی حالت یہ ہے کہ دنیا کی سو بہترین یومیسٹیوں میں سے ایک بھی کسی مسلمان ملک میں واقع نہیں تو یہ بل ہمت کس بل پھر ہے بے علف با یہ بھی دو حرفی لفظ ہے آپ آگے مثال میں دیکھیں باعدب با نصیب بے عدب بے نصیب یعنی با عدب جو عدب والا ہے تو با دو جگہ اس میں استعمال ہوا ہے اب ہے تب تے اور بے کے ساتھ ملکے تب بنتا ہے اب یہ شیر دیکھیں اس میں تب کو گھونے ہمارے عزم مسلسل کی تبو تاب تبو تب دیکھو سہر کی گود میں رنگے شکستے شب دیکھو تابو تب ملکے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شان و شوقت تو یہاں پہ تب یہ میں نے انسرکل کیا آپ نے بلکو صحیح کہ جانا ہوگا پھر ہے تر تر کہتے ہیں پانی کو اب اس میں دیکھیں بات از حمد خدا بحر و بر لب پہ ہے مدہ رسول خوشکو تر یعنی اللہ کی حمد کے بعد نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے خوشکو تر خوشکی پر بھی اور پانی پر بھی تو تر یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں پھر ہے جب جیم اور بے جب اور خے اور توے خط اب آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہوا ہے قصہ ایک خط کا جب دریائے نیل کو ملا تو اس کے بعد آج تک رکا نہیں اس میں خط بھی ہے اور جب بھی ہے یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کیا تو مصری جو ہے وہ ایک لڑکی کا نظرانہ دریاء کو دیتے تھے ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک وہ اس لڑکی کو بنا سوار کا دریاء میں نہیں ڈالیں گے ان کا جو دریائے نیل ہے وہ خوشک ہو جائے گا لیکن جب یہ معاملہ حضرت عمرو کے پاس پیش ہوا تو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی انہوں نے سارا قصہ لکھ کر حضرت عمر علیہ السلام کو بھی دیا تو جب حضرت عمر کو پتا چلا تو آپ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر بسم اللہ کے ساتھ اس خط کو شروع کیا اور اس کا مضمون کچھ اس طرح سے تھا کہ اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو بے شک جاری نہ ہو لیکن تو اللہ کی حکم سے جاری ہے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تو جاری کر دے اور اس خط کو دریاء میں ڈال دیا گیا پھر ہے جس جین اور سین کے ساتھ مل کر بنتا ہے جس حضرت علی رضی اللہ نو کا قول ہے جس شخص کے دشمن نہ ہوں وہ سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے اور جو حق کی بات نہیں کہہ تو پیسہ ہے وہ منافق ہوگا تو اب اس جو عبارت ہے اس میں شروع ہی عبارت جس سے ہو سکتی ہے یعنی وہ شخص پھر اس کے بات ہے کاف اور مین سے بنتا ہے کم یعنی تھوڑی مقدار بہت کم اب یہ ایک آپ کے سامنے شیر ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیان یعنی انسان ایک دوسرے کی ہم دردی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بھی کم نہ تھے تو کچھ کم کم جو ہے اس کو ہم نے دائرہ لگایا تو پیارے بچوں امید ہے آپ اچھے طرح سے پڑھیں گے آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں